بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیسبوک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانہ عزیر ہوں ناظرکام کل رات کو اچانک سے انکر عمران خان ریاض کو ان کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا اور خب میں چلنا شروع ہوئی کہ ان کو چیپ جسس و پاکستان قاضی فائد زیسا کی توہین کرنے پر گرفتار کیا گیا کسی نے کہا کہ انٹری کرپشن نے گرفتار کر لیا ہے کرپشن کے مقدمات ہیں لیکن آج جو عدالت کے اندر گیم پلٹی ہے اور بازی پلٹنا اس وقت شروع ہوگی ہے انکر عمران خان ریاض کے ایسے دلائی جس نے اس وقت سب کو اڑا کے رکھ دیا ہے اور یہ کیس فارغ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے بڑی امپورٹن ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے آج انکر عمران خان ریاض وہ عدالت میں جذباتی ہوگے کہ جھج صاحب مجھے مار دو مجھے فانسی دے دو یہ ایک بڑی انعونی سی چیز ہے کہ ایک صاحبی عدالت کو کہہ رہا ہوگا کہ جناب مجھے مار دیں بڑی امپورٹن ڈیٹیلز کہ آج پورا دن عدالت کے اندر کیا ہوا انکر عمران خان ریاض کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے ان کے ایک دلائل نے پورے کے پورے کیس کو اڑا کے رکھ دیا ہے اہم ترین تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہیں تقریبا یہ تیرمہ راؤنڈ ان کا لگا ہوا ہے اور گرفتاریوں پر گرفتاریاں اور پھر دوسری جانب پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان جو کہ کئی ماز سے جیل میں ہیں قید تنہائی میں ہیں ان کی جان کو خطرات آج خان ساتھ نے جو ہے وہ عدالت کے اندر خود بات کر دی ہے جرسہ جو ہیں یہ میرے دانت نکال دیں گے بہت یہاں تک جان پہنچی ہے حالات بے قابو ہو چکے ہیں کہ ایک جانب تو انکر عمران خان ریاض کو عدالت میں پیش کیا گیا اور پھر عمران خان ساتھ کو بھی آج عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے اور بوشرا بی بی بھی اڑھائی ہفتوں کے بعد ان کی خان سے ملاقات اور ان کو عدالت کے اندر پیش کیا گیا تو یہ دونوں تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور ان کے جو آج عدالت کے اندر جو دلائل دیا گئے ہیں وہ کیس کے جو وہاں سے جو تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بلائیکن کو دبا دیں آنے والے تمام تر اپڈیٹ سابتے خطبت میں بروقت پیش ہوتی رہیں ندرکام سب سے پہلے تو ایک مہارانی جس نے قوم کا منڈیٹ چوری کیا اور اس کو آج کوئن بنایا جا رہا ہے اور جس کی سی بی میں کچھ نہیں تھا پہلی بار جو ہے وہ رکنے پنجاب اسمبلی وہ منتخب ہوئی ہیں تو آج انہوں نے جناب لے لیا ہے اور نون لیٹ نے واضح اقصد آج جناب جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں واضح کر دی ہے تو اس سے ایک چیز تو وڑی واضح ہے کہ پنجاب میں پاکستان مصبی کے محس حکمت بنانے جا رہی ہے اور مریم نواز جو ہے پنجاب کی وزیراعلا ہوں گی آج وہاں پر نارے بھی لگائے گئے لیکن پنجاب اسمبلی کے نو منتخب راکین اسمبلی نے حلف اٹھا لیا ہے سپیکر پنجاب اسمبلی نو منتخب راکین سے حلف لیا جو کہ سبتین شاہ صاحب تھے اور اس حوالے سے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب کل ہوگا اور خفیہ رائشماری سے کیا جائے گا پاکستان طریقہ انصاب کے نامزد بدرالہ اسمبلی نہ پہنچ سکے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ منظر عام پر آ چکے ہیں لیکن اچانک سے وہ عدالت سے غائب ہوئے ان کی گرفتاری کے خطرات تھے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا ان کو بھی اٹھا لیا جائے گا تو اب وہ دوبارہ سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ غروف پوش ہو چکے ہیں اور پنجاب اسمبلی کے انتخاب کا چیڈیول بھی جاری کر دیا گیا ہے سیکرٹری پنجاب اسمبلی کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے کاغذات نمدد کی آج جمع کروائے جا سکیں گے جب کہ کاغذات کی جانچ پرطال بھی آج ہی ہوگی اب دنہ بساری صورتحال میں ایوان میں جو سپین خان صاحب نے میڈیا سے گفتکو کی ہے وہ بڑی امپورٹن تھی سپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ ایوان میں کچھ کو لیول پرنگ فیلڈ دی جا رہی ہے اور کچھ کو لیول پرنگ فیلڈ نہیں دی جا رہی یہ ایک پیان بڑا واضح ہے کہ ایک مہرانی کو آپ اٹھا کر جو ہیں پنجاب کی وزارت کے آلہ دے دیں اور پھر دوسری جانے پاکستان طریقے انصاف کو دیوار سے لگا دیں تو یہ ایک بڑی غیر متوقع چیز ہے اور انہوں نے صحابیوں سے گفتکو کرتے ہوئے کہا کہ میں پنجاب اسمبلی آگیا ہوں دیکھتا ہوں عوامت کے منتخبین ماجدوں کو اسمبلی میں داخلے سے کون رکھتا ہے اور انہوں نے کہا کہ آج نو منتخبہ راکین کے ہلپ کے علاوہ اسمبلی میں کوئی کاروائی نہیں ہوگی الیکشن کمیشن فیصلہ کر لے کہ اس کے مطابق ہم سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے انتخاب کا شیڈول دے دیں گے ابھی خواتین اور رقیرتی مقصود نشطوں کا فیصلہ ہونا باقی ہے پنجاب اسمبلی کے ایک ستاہی اجلاس کی موقع پر سیکیورٹی کے سب تنظامات کیا گیا اور پولیس کی بھاری جو نفری ہے اور وہ اس کو تائنات کیا گیا کیادیوں والی گاڑیاں پہنچا دی گئیں اس کا اصل مقصد کیا تھا پنجاب اسمبلی کے ان کو وہاں پر جانے سے روکنا ہے اور پولیس کی جانب سے اسمبلی آنے والی گاڑیوں کی تراشی بھی نہیں جا رہی تھی یعنی کہ جو روپوش تھے یا جو آنا چاہتے تھے اسمبلی کے اندر ان کے اندر خوف کی فضاء پیدا کر کے گاپو گرکار کر لیا چاہے گا ان کو پنجاب اسمبلی آنے سے روکا گیا پنجاب اسمبلی کے اطراب وارٹر کین اور بختر بن گاڑیاں اور انٹی رائٹس اور ڈالفنگ پورس کے علیکار سمیت پانچ سو سے زائد علیکار جو ان کو تائنات کیا گیا اور پنجاب اسمبلی کے اطراف کے تمام سڑکوں کو سیل بھی کر دیا گیا اور سیکیورٹی سے انتظامات جو ہیں وہ کیا گئے تھے اب خیر اس اب کے اندر انکر انمان خان ریاست کی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ان کو رات کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا ان کے گھر کے لیپ ٹو اٹھا لیا گیا موبائل فون ہر ترہاں سے پورا ڈیٹا ہائی جیک کیا گیا گھر کے کیمرے تک توڑ دیا گیا اور گھر والے چیختے رہے ان کی جو اہلیاں ہیں وہ چلاتی رہی کہ ان کو کہاں لے کر جا رہے ہیں تو جو ان کے چھوٹے بھائیں ہیں ان کے اندر خان ریاست صاحب کے انہوں نے کہا کہ سولہ سے تقریم اٹھارہ ڈالے ان کو گرفتار کرنے جن میں کمانڈوز اور سیول وردی میں لوگ تھے پولیس ہیلکار اس میں موجود تھے اور پھر پندرہ منٹ ان کے گھر کی چیکنگ بھی ہوتی رہی ان کے والے صاحب کو ڈھوڑا گیا کہ وہ کہاں پر موجود ہیں ان کو بھی گرفتار کرنے تھا وہ آپ نے پوری سٹوری سمجھنا ہے کہ اصل میں ان کے والے سے کیا مسئلہ ہے اور امار خان ریاض کو اصل گرفتار کرنے والے کون لوگ آئے تھے اور پھر آج امار خان ریاض صاحب جو ہیں ان کو عدالت میں پیش بھی کیا گیا اور اس میں جو دلائل دیئے گئے تھے یقین کریں ان کے دلائل نے جذباتی کر دیا اور انہوں نے کہا کہ جرسہ مجھے مار دی بات ہی ختم کر دی میں چھپ ہونے بارا نہیں ہوں اور ایک مہارانی کو سنیور کرنے کے لیے اس کو سلامی دینے کے لیے ان لوگوں نے مجھے گرفتار کیا ہے تو خیر جناب امار خان ریاض صاحب کو عدالت میں پیش کیا گیا سب سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ دلائل خود دیئے اب بسیکلی یہ کیس کیا تھا یہ کیس جو ہے ان کے والی صاحب پر اور انکر امار خان ریاض صاحب پر خود بنایا گیا تھا اور یہ کیس کرپشن smashing جس میں جو رایی جیل ہے وہاں پر ان پر لزامات لگائی گیا کہ انکر امار خان ریاض نے جو ہے وہ غیر قانونی ٹھیکے لیے ہیں اور یہ جب ٹھیکا لیا گیا اور اس پہ کہا گیا کہ یہ جو ہے اس میں کرپشن ہوئی ہے اور باقاعدہ طور پر انکر امار خان ریاض صاحب کو اس ٹھیکے کے اندر ٹھے ہیں وہ پیسوں کی آفر کی جاتی رہی لیکن انہوں نے یہ کرنے سے ساتھ ساتھ انکار کر دیا تو یہ جو میڈیا سے ریپورٹ ہوا ہے وہ سب کچھ ہاتھ کے سامن میں رکھ بھی دیتا ہوں انکر امام خان دعای صاحب نے سب سے پہلے عدالت میں گفت کو کی انہوں نے کہا کہ میں اپنا پیٹس تھے کپٹا نہیں اٹھاؤں گا میرے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے میں کبھی نہیں بتاؤں گا میں اپنے میں نے اپنے کو ساتھ میرا ساتھ کیا میں کیا لڑائی کروں اور انہوں نے کہا کہ سر آپ اچھی جگہ بیٹھے ہیں سب دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی نظر آ رہے ہیں یہ سرکاری ارکار بھی خاموش ہیں جانتے ہیں سچائی کیا یہ مجبور ہیں میں جانتا ہوں کہ یہ بھی جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے یعنی کہ ایک وہ شخص جس کو پانچ ماہ جس طرح سے رکھا گیا وہ واپس آیا اس کی جناب بازو خراب اس کی اٹکنے خراب اس کی جناب بازو خراب وہ بیٹھ نہیں سکتا تھا وہ چل نہیں سکتا تھا اس کی زبان کو خراب کر دی گیا اس کو مارا گیا جس طرح سے تشدد ہوا وہ پوری قوم نے دیکھا وہ ایک زندہ لائش کے طور پر جو ہے وہ سامنے آئے لیکن اللہ کا شکر تھا کہ وہ بازیاب ہو کر بھر آ گیا تھا لیکن اس کا جذبہ آج بھی جوا ہے اس کو آپ نے مار دیا اس کو آپ نے تشدد کر دیا لیکن اس کے جذبے کو ہم سلام پیش کرتے ہیں تو اس طرح کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ میرا ملک ہے یہ دارے بھی میرے ہیں میرے لڑائی مافیہ کے ساتھ ہے اور میں آخری دم تک یہ لڑائی لڑتا رہوں گا مجھے اتنے پیسوں کی آفر کی گئی کہ شاید آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور اس کے بدلے میں یہ کہا گیا کہ آپ صرف آٹھ فروریتہ خاموش ہو جاؤں اس کی میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں میں بھی گرفتہ آگواتا مجھے بھی ایسی اٹھا گیا تھا اور مجھے بھی یہی کہا گیا تھا صرف آٹھ فروریتہ خاموش کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا تو خیر جناب اس طرح کے اندر انکر امار خان ریاستہ انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں کہا تھا کہ مجھے مار دو ٹھیک نہیں ہو سکتا یہ میرے ساتھ ظلم کریں گے میں بھائر آ کر پھر بولوں گا میں ٹھیک نہیں ہوں گا میں وہی بات کروں گا جو میں کرتا تھا میں وہی بولوں گا جو سچ ہوتا ہے اور انہوں نے کہا کہ سر آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے میں ٹھیک نہیں ہو سکتا شاید پیدا ہی غلط ہو گیا ہوں میں نے انہیں کہا تھا کہ مجھے مار دو اور یہ میرے ساتھ ظلم کریں گے میں بھائر آ کر پھر بولوں گا اور پھر کمرہ عدلت میں انکر امار خان ریاستہ نے پاکستان زندہ بات کے نعرے بھی لگا دیا اور وہ جذباتی ظلم کا بیان تھا انہوں نے کہا کہ مجھے ان کے ساتھ بھیجنا ہے تو بھیج دیں میرے باپ کو اس میں سے لکھا دیں یعنی کہ معاملہ یہ تھا کہ جو دس کروڑ یہ جو ٹھیکا تھا وہ تقریباً ایک کروڑ دس لاکھا تھا اور انکر امار خان ریاستہ نے یہ ٹھیکا چار کروڑ سے رضایت کا لیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے گرفتار کون کر کے لیا ہے یہ انٹی کرپشن جو ہے وہ کس حیثی سے مجھے گرفتار کر سکتی ہے میرے پاس سرکاری عددار میں سرکاری عددار نہیں ہوں میں حکومت کا حصہ نہیں رہا میں تو ایک صحفی ہوں تو آپ کیسے مجھے انٹی کرپشن والی گرفتار کر سکتے ہیں تو اس کی پیچھے پوری کہانی انہوں نے خود بتائی بھی ہے میں بیوڑی آپ کے سامنے چلوا بھی دوں گا انہوں نے کہا کہ مجھے ڈیلر کہتا رہا کہ تیرہ کنال ارازی جو ہے وہ آپ کو فری کے اندر مل رہی اور پھر جو زمین بیشنے والا تھا اس کی وفاق بھی ہوگی اس کے بعد کہا گیا کہ آپ یہ پیسے نہ دیں یہ پاکستان ہے آپ جو ہیں وہ غلط پیدا ہو گئی ہیں انکر مانک خاندہ صاحب نے کہا کہ میں اپنی قبر کو لاج سے لکھاؤں گا میں حرام کا پیسہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ نہیں کھلاؤں گا تو انہوں نے وہ سب کچھ کرنے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ میرے باپ کو اس پر سے نکال دو میں یہ دکھ برداشت نہیں کرتا ہوں گا میں مر جاؤں گا میرے ساتھ جو کرنے کر لیں میرے باپ بہت اماندار ہے تو خیر یہ ان کے جو ہے وہ آج دالت میں پیش ان کو کیا گیا اور ان کے جسمانی ریمان کی استعداد کی لیکن عدالت نے چونہ ریمان کی صدا جو ہے اس کو مصرد کرتے ہوئے انکر ایمان خاندیہ صاحب کو جیل سے باہر بھی نظر آ جائیں گے تو خیر انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھ لیں انکر ایمان خاندیہ صاحب جب عدالت سے باہر نکل رہے تھے انہوں نے جنب قوم کو کیا بتایا پھر بات کرتے ہیں یار شہدادی کو وزیراعلا بنایا جا رہا ہے اس کو یہ ہتکڑی کی سلامی دی گئی ہے اور کچھ نہیں ہے یہ تو جی آپ نے جو ہے وہ یہ ویڈیو دیکھ رہی میں نے کہا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جس کوئن کو یہ وزیراعلا لگا رہے جا رہے ہیں اس کو سلامی دی گئی ہے کہ دیکھیں اس کو ہتکڑی لگا کر ہم نے آپ کے دشمن کو جو ہے وہ جیل کے اندر ڈال دیا ہے تو اس وجہ سے مجھے گرفتار کیا گیا اور مجھے بار بار یہ لوگ ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں مجھے گرفتار کیا گیا ایک ہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ خاموش ہو جاؤ لیکن میں خاموش نہیں ہوتا رہا اور نہ میں خاموش ہوں گا تو خیال جناب انہوں نے کہا کہ میں سرنڈر بھی نہیں کروں گا سرنڈر کرنے سے انہوں نے نگار کر دیا ہے تو انکر ایمان خان غیاء صاحب ایک تاریخ حکم کر رہے ہیں پاکستان میں اور پھر دوسری جانب سابق وزیراعظم ایمان خان صاحب آج وہ بھی عدالت میں آئے اور دیرہ ہے اڈیالہ جیل میں ہی عدالت لگائی جاتی ہے اور انہوں نے جو انکشافات کی ہیں وہ بھی بڑے حران کون ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے پاکستان تھیکن صاحب کے بانی چیئرمن ایمان خان صاحب نے صحافیوں سے کمرہ دلت میں غیر رسمی گفتو کی انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف وہ خط لکھ دیا ہے آج خط چلا جائے گا ایمان خان نے کہا کہ خط اس لیے لکھا گیا ہے کہ اگر ایسے حالات میں ملک کو قرضہ ملا تو واپس کون کرے گا اس قرض سے غربت بڑے گی جب تک سرمائے کاری نہ آئے گی تو قرض بڑھتا جائے گا سب سے پہلے ملک نے سیاسی استقام لائے اور نواز شیف کے لیے مجھے زیرو کیا گیا پھر انتخابات میں دھمدی کروائی گی پہلے نواز شیفی سیلیکشن کے لیے داروں کو تباہ کیا گیا اور اب کمیشنر نواز پینڈی کی انکشافات بھی سامنے آ چکے ہیں یہ جناب ایمان خان صاحب نے عدالت کے اندر بات کی اور جو سب سے ایمپورٹنٹ بات تھی جو انہوں نے کہا کہ میں نے ڈینٹس کو چیک کروانا ہے جج صاحب انہوں نے مقالمہ کیا کہ میں نے دانتوں کا چیک اپ کروانا ہے اور جج صاحب نے کہا کہ جیل میں ڈاکٹرز موجود ہیں آپ چیک کروانے امان خان صاحب نے کہا کہ سات مہینے ہو گئے ہیں ایک بار بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا جیل کا ڈاکٹر میرے دانت ہی نہ نکال دے ستر سال کی عمر میں دانتوں کا میرے چیک اپ کروانا انہوں نے کہا کہ جناب یہ میرے دانت نکال سکتے ہیں بات یہاں تک نہ پہنچیں حالات اتنے بکاپ ہو چکے حالات اتنے خراب ہو چکے کہ ملک کے سابق فضل آسن کو ڈیالا جھیل میں جو اب بند کیا گیا وہ بات کر رہا ہے کہ جناب یہ میرے دانت نکال دیں گے یعنی کہ کچھ نہ کچھ تو حالات کر پڑے ہیں بات تو یہ ہو رہی تھی کہ امان خان صاحب اور اسٹیبشمنٹ کے درمیان جو معاملات ہیں وہ پگلنا شروع ہو گئے ہیں برف پگل رہی ہے حالات میں صحیح ہو جائیں گے خان صاحب آپ اصحار ہیں لیکن یہ اچانک سے جو محول انسٹینٹی کی جانے پڑھ رہا ہے اچانک سے محول خراب ہو چکا ہے کہ نو میں کی مقدمات دوبارہ کلنا شروع ہو گئے ہیں خان صاحب کو اس میں صدا دینے کے لیے جو ہے وہ تیاریاں ہو رہی ہیں دوبارہ سے گرفتار رہی ہیں کریک ڈاؤن صحافیوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو گرفتار کر لیں گے تو اب بھی صورتحال مزید خراب ہو جائے گی اور اگر ایک عورت جو بکس کے اندر بھاری ہے کینے کے اندر بھاری ہے حسد کے اندر بھاری ہے وہ عورت جب کوئن جو ہے وہ اس کو آپ وزرالہ لگا رہے ہیں تو آپ انداتہ لگا لیں کہ وہ آتے ہی سب سے پہلے صحافیوں کو پر اندہ پھیرے گی موہ کے اوپر جو ہے وہ ٹیپے لگانے کی کوشش ہوں گی میڈیا کو ہائی جیک کیا جائے گا لیکن وہی بات کرتے جائیں گے جو ہم نے کرتے ہیں حق اور سچ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے ہاں ملک بھی میرا فوج بھی میرا ادھارے بھی میرے ہم ان کے خلاف نہیں جا سکتے ہیں لیکن بات وہ کرنے ہیں مافیا کے خلاف ہم جنگ لٹنی ہیں اور اسی مافیا کے خلاف ہم نے جنگ لٹتے لٹتے مر جائیں گے لیکن ہم سنڈر نہیں کریں گے یہ بات تو تہہ کہ ہم یہ جو مریم مواز جیسے جو ہمارے اوپر مسلط کوشش کرتے ہیں ہم ان کے سامنے سنڈر نہیں کریں گے تو خیر جناب انہوں نے کہا کہ درخواست دے دیں اس پر مناسب حکم سنا سکتے ہیں یہ جناب ان کے جو اتتاب عدلت کے جج ہیں ناصر جعوید رانہ صاحب انہوں نے کہا اور پھر امان خان صاحب ان کی کیس کی سماعت کے دوران اپنی اہلیہ بوش رویبی سے ملاقات ہوئی اور یہ ملاقات تقریباً اڑھائی ہفتوں کے بعد ہوئی تھی تو یہ اس وقت صورتحال ہے کہ پاکستان جو ہے ایک بار پھر سے آپ اس کو کیاوس کی جانبے دیکھے جا رہے ہیں بجائے اس کے کی الیکشنز ہو گئے ہیں آپ انہوں نے جو ہیں وہ قرآن بربا کرنے کی بجائے اکنومک سٹیبلیٹی لائیں پولیٹیکل سٹیبلیٹی لائیں یہ جناب ایک بار پھر سے آوازیں بند کرنے جا رہے ہیں اب تک کلیتہ اپنا خیال نہیں کیا اور اسٹنگر بنانسمی خیال خیالانہ نگمان پاکستان سندھا بات